ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدی پروگرام ہم لوگ اور بات ہم کر رہے ہیں شیخ رشید احمد صاحب سے تبارہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شیخ صاحب نواب اکبر بکٹی صاحب کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو پانچ سال کا جو دور حکومت تھا پرویز مشرف صاحب کا انہوں نے پاکستان پر راج کیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب بلوجستان میں بلوچیوں کو ان کی جو محرومیاں ہیں ان میں اضافہ ہوا اور ان کو بھی یہ احساس ہوا کہ ہمیں بالکل کونر کیا جا رہا ہے اور ہمیں وہ نہیں دیا جا رہا جو ہمارا حق ہے احساس محرومی تو پہلے دن سے بلوچی کو دیکھیں نا اب احساس محرومی کی اس سے بڑی کیا انتہا ہو سکتی ہے کہ آج تو مشرف نہیں ہے جو مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں دیکھیں آج تو ہر دوسرے تیسرے دن وہاں شیٹر ڈاؤن ہو رہا ہے کہ مسخ شدہ لاش مل رہی ہے اور اس کا رییکشن ہو رہا ہے اور میں یہ ذاتی طور پر اس لیے نہیں کہ آج صدر مشرف چلے گئے ہیں آر آدمی اٹھ کر ان کو گالی گلوش کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کا کام بہت ہوا بلوچستان میں بہت کرپشن ہے بہت کرپشن ہے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کرپشن نمبر ون جو صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے وہاں کاغذوں میں ترقی ہوتی ہے کاغذوں میں پلین بنتے ہیں اور کاغذوں میں پیمٹ ہو جاتی ہے اور جگہ پہ کوئی چیز مارز وجود میں نہیں آتی شیخ صاحب سن 2009 میں بھی آصف علی زرداری صاحب نے بلوچستان کے دورہ کیا بطور صدر اور بلوچ عمائدین سے خطاب کرتے ہیں وہنہوں نے کہا کہ ہم مافی مانگتے ہیں معذرت چاہتے ہیں جو ہوا وہ غلط ہوا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب خالی مافیوں سے معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے بلوچستان کے عملن کچھ ہونا چاہیے دیکھیں ان کا بلوچ سربراہ صدر پاکستان اور بلوچ نے یہ کہا کہ میں وہاں اس نے بہت سارا بلوچستان پر پیکچز دیئے آپ جائیں کیمرہ لے کے بتائیں کہ اس میں کوئی حقیقت ہے کوئی پیسہ ہوا ہے کوئی لگا ہے کوئی ڈویلپمنٹ ہوئی ہے کہ لوٹ مار کا بزار ادھر بھی گرم ہے بلوچی عوام کو کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا سب جھوٹ اور فراڈ سب جھوٹ ہے سب فراڈ ہے لیکن شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ کی سیاست کی بات کرتے ہیں آپ کی پارٹی کی بات کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا کوئی سیاسی مستقبل ہے کیونکہ لگتا تو یوں ہی ہے کہ جس طرح بس ون مین پارٹی اور ون مین شوہر اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیکھیں اس ملک میں ساری پارٹی ہیں ہی ون مین پارٹی ہیں میرے پاس وسائل کم ہیں لوگ تو آج کل موبائل فون پہ کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں ٹی وی پہ کر رہے ہیں پورے پورے ان کے میڈیا حصد ہیں میں براہ راست کیمرے کے پاس آ جاتا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں کہ عوامی مسلم لیگ انشاءاللہ تعالی یہ سب یہ گینگ آف فائیو خاندان جو ہے گینگ آف فائیو پانچ پارٹیوں کے اہیڈ پانچ خاندان ہے پانچ خاندان اس ملک میں ایک ہے اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ بیسویں ترمیم دیکھ لیں وہ اٹھارویں ترمیم دیکھ لیں وہ انیسویں ترمیم دیکھ لیں اٹھارویں ترمیم سے اس ملک کی صحت کا ستہ ناس ہوا یہاں یہ نتو سنگ اور فتو سنگ سب ٹوگیدر ہے کسی نے عوام کے مسئلے کی بات نہیں کی کدھر گئی وہ تحریکیں جو یہ کہہ رہی تھی کہ زرداری اٹھاؤ ملک بچاؤ زرداری اٹھاؤ ملک بچاؤ ساروں نے ایک دوسرے کو کسی نے کینڈیڈیٹ ہی کیا ان لوگوں کے پاس ریکمینڈر ہے اس سے کینڈر نہیں تھے قوم کو بے وقوف بنانے والے انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی نے چاہا تو اگر قوم ان سے ایسا انتقام لے گی کہ یاد رکھیں گے اور اگر قوم اسی طرح عقل کے انتوں کی طرح چلے گی تو پھر انہا لیلہ ہے و انہا لیہ راجو شیخ صاحب سن دوہزار دس کے جب زمنی انتخابات کے نتائج سامنے آئے تھے تو آپ نے یہ کہا کہ جی رگنگ ہوئی ہے دھانلی ہوئی ہے اور آپ خاصے پریشان بھی تب دکھائی دئیے اور بہت سے امیدیں بھی آپ لگائے بیٹھے تھے کہ جی سن دوہزار آٹھ میں جو لوگ مجھ سے ناراض تھے وہ اب مان چکے ہیں لوگ میرا ساتھ دیں گے مجھ پر اعتماد ہے لوگوں کو لیکن جب نتیجہ سامنے آئے تو آپ نے کہا جی دھانلی ہوئی ہے بارحال اب جب جو جنرل الیکشنز ہوں گے اور اس میں ایک انہاں آپ بھی حصہ لیں گے تو کیا آپ کو کہیں ایسا تو نہیں کہ دوبارہ یہ کہنا پڑے گا کہ دھانلی ہوئی ہے میرے ساتھ دیکھیں پہلے الیکشن کو میں مان لیتا ہوں دوسرے الیکشن میں میں جیتا تھا عوامی مسلم لیگ اور کلم دو آت سے میں نے الیکشن لڑا اس وار بھی میں عوامی مسلم لیگ اور کلم دو آت سے للوں گا اور اتحاد کروں گا کس گروپ سے کرتا ہوں یہ آئندہ پندرہ بیس دن مہینے میں فیصلہ کروں گا اور لیاقت باغ میں اس کا اعلان کروں گا میں وہ نہیں ہوں کہ اندر ملے ہوتے ہیں اور باہر آ کے تقریر کرتے ہیں کہ زرداری اٹھاؤ ملک بچاؤ اور اندر ووٹے انہوں نے کٹھی ڈالی ہیں میں انشاءاللہ لیاقت باغ میں مارچ کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں اپریل کے سوری مارچ میں یہ فیصلہ کرلوں گا اور میں جہاں تک دوسرا الیکشن ہے وہ میں جیتا تھا یہ جب بھی کوئی تاریخ لکھی جائے گی ساری پنجاب حکومت یہاں تھی سارے وزیروں کو میں نے دوڑے لگوائی رکھی گلی گلی کچھا کچھا لوگ میرے ساتھ تھے لیکن اگر جالی ووٹیں دے دی جائیں اور ساری گورنمنٹ یہاں موجود ہو اس کے باوجود میں ایک تھوڑی تعداد میں ہارا اور مجھے یقین ہے کہ میری جگہ جو لوگ آئے میں آج لوگوں کو سمجھ آگئی ہے کہ میرے میں اور ان میں کتنا فرق ہے کیونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں اس لیے میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا اگر شیخ صاحب آپ کو عدالتوں پر اعتماد ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی عدالتیں آزاد ہیں اور سن دو ہزار دس میں جب یہ زنی مندخابات کے نتائج سامنے آئے تھے تو اس وقت بھی یہی عدالتیں تھیں چیف جسٹس اتخار محمد چودری صاحب تھے تو آپ نے عدالتوں کا رخ کیوں نہیں کیا عدالت میں چلے جاتے ہیں میں ایک سیاسی ورکر ہوں میں کانسلر جیتا تھا اس محلے سے آج تک میرے خلاف ریٹا ہے میں اس وقت نوخیز قسم کا نوجوان تھا میں فرسٹ الیکشن لڑا اور ابھی بھی دیکھیں بیس تیس سال بعد بھی کئی دفعہ وہ میں عدالتوں میں میں بلیو نہیں کرتا میں اس شہر کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا کہ میں اب کوٹ میں جاؤں اور اتنے سارے لوگ مرے ہیں کیا کسی نے سوچا ہے کہ یہ دوائیاں کون سپلائی کر رہے ہیں کیا اس قوم نے فیصلہ کیا کہ یہ پچاس سیاستدان ان سیاستدان ان فارماسوٹیکل کمپنیوں کے پیچھے ہیں جو زہر بنا رہی ہیں کسی نے پوچھا اس ملک میں کہ یار میں نے تو اس ٹی وی پہ کہا کہ صدر آصف زرداری کے والد کو جو وہ دوائی پیمز میں دی گئی اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے دیکھیں یہ ہوتا ہے اس قوم کا حال قبر مفت کر دے چھوڑے پرے چھت اور مکان صوبے فیصلہ کرے سمیت پنجاب کے کہ قبرستان کی زمین مفت ہے جس قوم کی ہڈیاں محفوظ نہیں کفر محفوظ نہیں ہے وہ قوم سمیت کیونکہ ان کا مسئلہ کوئی نہیں ہے نہ انہوں نے تعلیم اصل کی یہاں نہ ان کے کاروبار بنیادی یہاں ہیں نہ ان کی اولادیں یہاں ہیں نہ ان کے انٹریسٹ یہاں ہیں ڈالر نوے روپے کا ہو گیا ان کو کام کرنے کی کیا ضرورت آجی دیکھیں اب لڑائی کیا ہے اس ملک میں لڑائی یہاں خط لکھو کہتے ہیں نہیں لکھتے لڑائی کیا آپ میمو گیٹ کیا کہتے ہیں میمو گیٹ بگا جو نہیں مانتے کر لو جو کچھ کرنا ہے کیونکہ شیخ صاحب میمو گیٹ کی طرف ابھی آتے ہیں کچھ دیر میں مجھے معلوم ہے کہ آپ میمو گیٹ پر خاصی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بتائیے کہ سن دوہزار آٹھ سے لے کر اب تک آپ نے کیونکہ سن دوہزار آٹھ میں لاسٹ جینل الیکشنز ہوئے تھے پھر اس کے بعد آپ کو سن دوہزار دس کا موقع ملا دوبارہ اپنے ووٹرز تک جانے کا لیکن بارال سن دوہزار آٹھ سے لے کر اب تک آپ نے اپنے لوگوں کے لیے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے جو میرے منتخب ہوئے لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کیا وہ انشاءاللہ میرے جتانے کے لیے کافی ہے میں یہاں چھ سات دفعہ وزیر آؤں میں نے نہ کسی کی جداد پہ آنکھ رکھی نہ میں نے کوئی محلوں میں آج کل فیشن ہو گیا ہے پنڈی کا مجھے پتا ہے دوسرے شہروں کا نہیں پتا کہ لوگ جس قسم کی حالات زندگی اور گزار رہے ہیں ایون ہم نے چرچوں پہ قبضہ کیا ہے اس شہر میں اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے دیکھیں یہ لوگوں کا فیصلہ ہے اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ شیخ رشیر ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہیں اگر سمجھتے ہیں دونوں الکوں میں صرف حسائے ناکانی کا کیس تھا نو سر اس کیس میں مولن تھا کیا نام کا جونز پیٹرسن تھے جیمز جون جیمز جون کیا نام ہے اس کا جنرل جیمز جونز جیمز جون اور ادھر سے بھی کچھ لوگ تھے ممکن ہے وائٹ ہاؤس بھی اس میں آ جاتا جب آپ نکل گئے دیکھیں مجھے جس چیز سے سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے نواز شریف کی سیاست میں کہ وہ آئے بڑے میں نے اسے دن کہا کہ بھئے یہ صحیح کام پہ جا رہے ہیں اور جب تاریخ پیشی آئی وہ لندن چلے گئے اور ساری قوم یہ پوچھتی ہے کہ جب بھی کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے آپ کو لندن نہیں جانا ہوتا ہے اور مجھے پورا یقین تھا کہ اب نواز شریف صاحب کھل دیکھیں جس آدمی نے روایتی کام کو چھوڑا وہ خراب ہو گیا نواز شریف صاحب نے روایتی سیاست چھوڑی اور وہ دس گیارہ بار دسے آصف زرداری سی آصف زرداری نے اپنے روایتی کام نہیں چھوڑے اس نے بہتر پرفارم کیا ہے اور سب پارٹی کو ان کے حصے کا دیکھیں وہ ایک ایسا صداغر صدر آیا ہے کہ جس نے کچھ مانگا کاف نے کہا ہمیں پندرہ بیس سیٹے ہیں انہوں نے کہا بائیس لے لو سو ہر جو لوگ ہیں اٹھارہ انہی کروڑ وہ کس جگہ جائیں سر جی آپ مجھے بتائیں کہاں جائیں کہاں سر کو پیٹیں نہ بجلی نہ گیس نہ نوکری نہ پانی نہ چینی اور اب چینی دیکھیں انڈیا سے چینی نہیں مگائے گے جہاں آپ پیاز لسن حلدی مرچ دھنیا پان سباری مگواتے ہو سر جی چینی مگا لیں آپ کو پتہ لگے انڈیا میں چینی کا کیا بھاو ہے کیونکہ اس سے غریب کو فائدہ ہو رہا ہے سیخ صاحب یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اور اگر کچھ نہیں ہیں تو ہم ایٹمی طاقت تو ہیں دیکھیں یہ بڑا آپ نے قیمتی سا سوال کر دیا یہ ایٹمی طاقت بھیچنے کے لیے نہیں ہے یہ ہمارا ہم کنونشنل آرم کا جو انڈیا جس جگہ بجٹ سرف کر رہا ہے یہ انڈیا وہ نہیں ہے جو گاندھی اور نیرو کا تھا اٹس ای نیو انڈیا جو امریکہ کا اور اسرائیل کا ہے جس میں امریکن اس کی ہیجمنی ادھر بالا دستی قائم کرنا چاہتا ہے اور جو روس چین کی ایک ابرتی قوت اور طاقت اور اکانمی ہے اس کو آنکھیں دکھانا جاتا ہے اور اگر چین ایران رشیا پاکستان یہ لوگ کوئی اپنا ایک بلوک بنائے مستقبل کا تو میں سمجھتا ہوں قوم کے جذبات بھی ہوں گے اور بہتری کے حالات ہوں گے ورنہ تو اسلامی ملک کو آپ کو پتا اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ کسی سوپر پاور سے پوچھے بغیر کوئی ڈونیشن دے سکیں ہمیں دیکھیں ہمارے پڑوس میں بیالیس نیٹو کے فورسز ہیں امریکن سوپر پاور ہے اور سینکڑوں ایر بریج جو ہے جو میں ایر بریج کہتا تھا میں ذرا گریزی کا اتنا مہر نہیں ہو کہتا تھا یہ اسمان پہ کہاں ایر بریج ہوتا ہے یہی ایر بریج تھا جو میں کہتا تھا ہمارے ملک میں اتنی خوفناک جنگ جاری ہے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہمارے فوج کے زخمی ہیں میں ہزاروں لوگ کہہ رہا ہوں ہزاروں لوگ شہید ہیں اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اس کے ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس آپ کو بجایا جائے اگر کوئی غلطی پہ تھا میرے سمیت تو اس غلطی کا سر نو جائزہ لے اور اپنی پالیسی کی بہتر طور پر تعویل کرے تاکہ ایک بہتر مستقبل کی طرف ہم بچ لے لیکن شیخ صاحب یہ میمو سکینڈل کپ کیا ہوگا مطلب پہلے اس پر اتنی بات ہوئی اتنی ڈسکیشن ہوئی اب کیا ہونے جا رہا ہے حسین اکانی تو چلے گئے دیکھیں دنیا میں ہر جگہ ڈنڈے کا زور ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ میں ڈنڈے کا زور نہیں ہے تو ادھر منصور اجاز کے پاس جو سرکاری انویسٹمنٹ تھی انہوں نے نکالی جو اس کے پاس سرکاری ٹھیکے تھے میں اس کا انٹریویو سن رہا تھا اس نے یہ کہا تو نہیں کہ ہاں میں گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں گورنمنٹ کے ٹھیکے تو یس مین کے بغیر نہیں ملتے اور پھر یہ کیس اتنا بڑھتے جا رہا تھا اگر میں اس کیس میں لے کے جاتا تو میں اس میں سب کے نام دیتا سب کے نام دیتا تاکہ دنیا کو پتہ لگے لیکن امریکن کو ایک چیز خبر ہے کہ پاکستان فوج کو یہ بات پتہ ہے پاکستان بی جی آئی ایس آئی کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ کیس ٹرو ہے اگر یہ حقیقت پہ نہ ہوتا تو کبھی ایفی ڈیوٹ نہ دیا جاتا اور جب اکانی کو نکال دیا گیا تھا پھر اس کو جب شیلٹر دے دیا گیا پرائیم منسٹر ہاؤس میں پھر ان کی اہلیہ اسی جہاز میں چلی گئی دوبئی جس میں صدر صاحب گئے تو یہ سارے سوالیہ نشان تھے اور جب میں یہ کہتا تھا کہ حسین اکانی کو پرائیم منسٹر ہاؤس سے بہتر گھنٹے کے لیے نکالو یہ سلطانی گواہ ہے لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے حکمران یقین رکھتے تھے انہوں نے اپنی نجی محفلوں میں کہا یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے اس لیے اس کی فیملی پر بھی ایک کڑی نظر رکھی گئی اس کو بھی انڈر ابزرویشن رکھا گیا اور اس کو بھی اسی گھر تک محدود رکھا گیا تا وقت ہے کہ وہ پاکستان سے نکلنا گیا شیخ صاحب آپ سے اور بھی بہت سے سوالات ہم نے پوچھنے ہیں لیکن اس موقع پر ہمیں ایک اور وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد ناظرین جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو شیخ صاحب سے مزید کوشنز پوچھیں گے آپ کہیں نہ جائیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے بڑی تقریر کی میں نے ڈاکومنٹری ثبوت دیا کہ چار ہزار ویزے ایک رات میں جاری ہوئے ہیں اس اسمبلی میں جو بیٹھا ہوا ہے جو بیٹھا ہوا ہے وہ آصف زرداری کی چھتڑی کے نیچے بیٹھا ہوا ہے ورنہ اب تک لوگوں کو اسمبلیوں سے نکلنا چاہیے تھا